بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کمیابی نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا حقیقی کمیابی ہے جو کمیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ نے سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں وقت دوست رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے خدا کے خوف سے گرنے والا آنسون بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے عورت کا گھار برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا نہ اپنا نہ پرایا بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بے وجہ رولایا جاتا ہے بینہ قصور کے ہی آنسون کے تحف سے نوازا جاتا ہے اور پھر انسان اس امید پر اپنے آنسون صاف کر لیتا ہے کہ یہ دنیا مقافتی عمل کی جگہ ہے ضروری نہیں کہ کوئی تھک جائے تو ہار بھی جائے گا تھکتے ہم دوسروں کے غلط روئیوں سے ہیں اور ہارتے اپنے غلط روئیوں سے ہیں رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے زندگی میم کا ایک مقتصر سا قصہ ہے ملقات محبت ملال اور بھر موت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مور دوں جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا باتیں تو ہر کوئی بڑی کر لیتا ہے دل کو بڑا کرنا سیکھنا اصل ہنر ہے اپنی آواز سے زیادہ اپنی دلائل کو بلند کریں کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اکتے ہیں دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے گناہ ظاہر کی مثل ہوتا ہے اور ظاہر چاہے کم ہو یا زیادہ نقصان ضرور دیتا ہے گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالی عز و جل کی نعمت ہے جنت وہ وہد شانداد جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر تیاری کوئی کوئی کرتا ہے توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو موت دے سکتی ہے اور ضمیر ایک ایسا ساتی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے جس شخص سے حد سے زیادہ محبت ہو اسی سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ترین ہتھیار بن جاتا ہے موسیقی